مایان آز لیگ سپنر یاسر شاہ کے ستارے گردش میں آگئے چودہ سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی اور حراسہ کرنے میں معاملت کے الزام میں قومی کرکٹر کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی جس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ یاسر شاہ نے چودہ سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی کرنے والے اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کی اپنے تعلقات کا حوالہ دیا یہاں تک کہ لڑکی کسی اپنے دوست سے شادی کرانے پر اسے فلیٹ دینے اور خرچہ اٹھانے کی بھی پیش کرکٹی قومی کرکٹر یاسر شاہ پشکل میں پس گئے چودہ سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی میں معاملت کے الزام میں ایف آئی آر کٹ گئی اسلامات کے تھانہ شالیمار میں خاتون کی درخواست پر درد ایف آئی آر میں موقف اپنایا گیا کہ وہ اپنی چودہ سالہ بھانجی کو لے کر لاہور میں یاسر شاہ کی جانب سے منقضہ تقریب میں گئی جہاں یاسر شاہ کے دوست فرحان نے اس کی بھانجی کا نمبر لیا اور اس سے دوستی کر لی کچھ دن بعد خاتون کی بھانجی نے بتایا کہ یاسر شاہ کے دوست فرحان نے اس سے مبینہ طور پر زیادتی کی اور ویڈیو بنا لی خاتون نے آگاہ کیا تو لیکس پنر نے معاملے کو رفع دفع کرنے پر زور دیا پولس میں جانے کی دھمکی پر یاسر شاہ نے پڑے پڑے لوگوں سے اپنے تعلقات کا حوالہ دیا اور خاتون کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ساتھی چودہ سالہ لڑکی کی اپنے دوست فرحان سے شادی کرانے پر اسرار کیا اور یقین دہانی کرائی کہ وہ اس کے بدلے لڑکی کو فلیٹ دے گا اور اس کے اٹھارہ سال کے ہونے پر مکمل خرچ بھی اٹھائے گا پولس کی جانب سے کیس کی تحقیقات چاری ہے پی سی بی نے بھی معاملے کا نوٹس لے لیا ہے البتہ کرکٹر کے خلاف کسی تعدیبی کاروائی سے متعلق اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا رپورٹ آپ نے دیکھی مایناز لیگسپینا یاسر شاہ کے ستارے گردش میں آ گئے ہیں چودہ سالہ لڑکی جس کے ساتھ مبینہ زیادتی اور حراسہ کرنے میں معاملت کے الزام میں قومی کرکٹر کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ہیں اس ایف آئی آر میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ یاسر شاہ نے چودہ سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی کرنے والے اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کی ہے اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے سابق بسی بی چیئرمن خالد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا پہلے تو آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون سامنے آئی ہو اور کسی کرکٹر پر کوئی الزام آئیت کیا ہو اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے ہم نے ریسنٹ دیکھا تھا کہ بابر آزم کے لیے بھی ایک خاتون اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس سے پہلے اماد وسیم بھی تھے اور اب یاسر شاہ پر الزام آئیت کیے گئے ہیں کیا کہیں گے آپ کیا پی سی بی ایکشن لے گا اور اس کے ان کے کریئر پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں ہمارے یہ جو معاشرے میں اخلاقی انحطات کا آواز ہو چکا ہے یہ سارے معاملات کی کڑیاں ان چیزوں سے ملتی ہیں میرے خواہد میں میڈیا کو بہت زیادہ ہائپ کرنی چاہیے ایسے معاملات میں اور اس کو جذنی توجہ کا مستحق ہے معاملہ اس ساتھ تک کی رکھنا چاہیے اس میں پی سی بی کا قصدار ابھی کوئی نہیں آتا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایف آئی آر ترچ ہوئی ہے تو پرلیس اپنی تفتیش کرے گی تفتیش کر کے وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی کہ یہ بلکل بے بنیاد معاملہ ہے یا اس کو سمجھے گی کہ اس کی ایسی ایویڈنس یا شواہت موجود ہیں کہ اس کو عدالت ملے جا سکتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ قانون کے مطابق کاروائی کریں گے وہ کاروائی جو ایک مقدمے کی شکل میں کسی عدالت میں پیش ہوگی چادان پیش ہوگا اس کے مطابق پھر عدالت ساری چیزیں سنے گی پھر وہ فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد دیکھیں تیسرے نمبر پہ پاکستان کرکر بوڑ آتا ہے پہلے پولیس آئے گی پھر عدالت آئے گی پھر پاکستان کرکر بوڑ آئے گا کیونکہ بہت الزامات کی بنیاد اگر کاروائیاں کرنا شروع کر دے تو میرا حال ہے کہ بہت سارے لوگوں پہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں گی اس طرح کے الزامات لگنے شروع ہو جائیں گے تو پی سی بی کا معاملہ محقوق بالکل درست ہے کہ وہ سارے ان چیزوں کو دیکھیں پولیس کیا کرتی ہے کس نتیجے پہ پہنچتی ہے پھر اس کے بعد دعالت کیا کرتی ہے تو جیسے باتیں بتائے ہیں وہ تو کوئی زیادہ مجھے اس میں بلیک میلنگ کی شفیت نظر آتی ہے باقی ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی اس لیے میں سے زیادہ اس پہ تفسرہ نہیں کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے